موسیقی میں شروع کرتا ہوں خدا رحمان ابراہیم کی نام سے جس کی نعمتیں ہمارے لئے بہت ہیں جس کی نعمتیں کتنا بے شمار ہیں جس کی نعمتیں ہمیں بسیج کی ہوئے ہیں ہمیں آج چاروں طرف سے ہمیں یہاں پر جو آئے ہیں صرف تجھے ہی باستہ ہے صرف یہاں پر آئے ہیں تجھے ہی عبادت کرتے ہیں تجھے ہی مدد مانگتے ہیں تجھے ہی توقع کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آپ وہ طاقت ہیں آپ سب سے طاقت بڑھ رہے ہیں کہ جس کی پیچھے آپ ہیں اس کو کوئی نہیں روک سکتا تو خدا کی نعمتیں بے شمار خدا ہماری گناہوں کو معاف فرما خدا ہماری جو لگزشیں ہو چکے ہیں ہمیں لگزشوں کو معاف فرما خدا ہمیں ظالمین زناف شمار کر خدا ہمیں مظلومین کی حمایت کیلئے ہمیں کامزن فرما خدا ہمیں ہمیشہ اپنی اطاق گزار اپنے شکر گزار بندوں میں سے فرما خدا ہمیں ہدایت فرما خدا ہمیں رستہ دکا مظلومین کی حمایت کرنے کا خدا ہمیں استقامت دے خدا ہمیں صبر دے ہم بے شکر تعداد میں کم ہیں خدا ہم نے وعدہ آپ نے خود کیا ہے کہ اگر تعداد میں کم ہو تو صبر کرو استقامت کرو وعدہ آپ کا ہے کہ میں دنستر جتا کروں گا تو ہمیں صبر و استقامت اطاف فرما اس راہ پر مظلومین کی حمایت کے لیے میں اپنے جتنے بھی مومنی جتنے بھی لوگ شرکت کر رہے ہیں ہم کا شکر گزار ہوتا ہے دل سے اور واقعا کہ آپ لوگ مظلوم کی صدا کے لیے آئے ہیں واقعا یہ عبادت بزرگ ہے برزبند سے سولہ اٹھارہ گھنٹے کی سفر کے لیے صرف مظلوم کی آواز کے لیے کہ یہاں پر آؤ مظلوم کی صدا بلند کرو ایڈلیٹ سے قافلہ آیا ہے وہاں سے دور سے ڈرائیو کر کے صرف مظلوم کی صدا کے لیے ملبرن سے اسی طرح قافلہ آیا ہے مظلوم کی صدا کو بلند کرنے کے لیے تو جتنے بھی مومنین یہاں پر آئے ہیں جہاں سے بھی آئے ہیں سیڈنی سے بھی آئے ہیں تو جتنے بھی مومنین اپنا کام چھوڑ کر کے یہاں پر سب کو کام ہے سب کو مصروفیات اپنے مصروفیات چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو باز نے چھوڑا ہے اپنی پیسے کا قربانی دے کر مظلومین کی حمایت کے لیے واقعین کے پر یہ حسینی کام ہے واقعین کی یہ عبادت ہے واقعین کی یہ ایک مشک ہے حسینیت کا واقعین یہ مشک کرملا ہے واقعین اگر اس دور میں حسین امی لبیق ہے تو واقعین یہی جمعت آئے گی حسین کی لبیق کے لیے یہی جمعت آئے گی حسین مظلوم کی لبیق کے لیے اگر حسین آواز دیں حل من ناصریت سنو لبیق یا حسین اسی جمعت سے نکلے گی اتنے دور سے آئے مظلوم کی حمایت کے لیے لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا مظلوم یہ مظلوم کی آواز پر ہم لوگ لبیق کہیں گے اور یہ لبیق آج ایک دن ختم نہیں ہوگا یہ لبیق آج تو شروع ہوا ہے یہ لبیق مظلومین کے ساتھ ہیں ان کا دل ہمارا دل ہے ان کا رونہ ہمارا رو رہا ہے ان کی مائیں ہماری مائیں ہیں ان کا بہنیں ہمارے بہنیں ہیں ان کی بچے ہمارے بچے ہیں ان کی جو والد ہیں ہمارے والد ہیں ہم ایک ہیں ہم ان کے لیے کام کریں گے ان کے لیے اپنا ہر چیز دریغنی کریں گے اپنے مان سے اپنے وقت سے اپنے اولاد سے ہم آپ کے ساتھ ہیں جتنے میں پاکستان میں مظلومین ہیں چاہے جس قوم سے ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ کسی قوم سے ہو ہم اس کی حمایت میں آج کرنے ہیں ہم اس کی مظلوم جتنے بھی پاکستانی ہیں پاکستان میں پچھلے دس بارہ ساتھ سے پیمتیس ہزار لوگ معصوم لوگ مارے جا چکے ہیں مختلف اقوام کے لوگ ہیں شیعہ بھی زیادہ تعداد میں ہیں تو جتنے بھی مظلوم ہیں یہ ہم لوگ کا جو آج کا اتجاج ہے یہ مظلومین کے حمایت میں ہے ظالمین کے خلاف ہے یہ مظلومین جتنے بھی پاکستان مظلومین ہے کلنم مظلومین کے ساتھ ہے کلنم مظلومین کے حمایت میں ہے ان کی آنسو ہمارے آنسو ہے ان کی جو مدد ہم کریں گے انشاءاللہ خدا واند تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ خدا واند تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے جو شہید ہوئے ہیں خدا واند تعالیٰ جو ہمارے جو شہادت نصیب ہوئے ہیں خدا واند تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کی ان کی جو تحریک ہے زینب تحریک ہماری توسط سے انجام فرمائے جو زینبی اکام ہے یہ انشاءاللہ تعالی اسی جماعت کی توسط سے ہمیں اتا فرمائے یا خدا واند تعالی ہمیں آپ سے اتجا ہے خدا واند عالی ہمیں آپ سے اتجا ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں معلوم ہے یہ ہماری پاکستانی بائی میں نے ان سے کچھ دل پہلے ایمبیسی کی ستافر سے میں نے بات کیا تھا یہ واقعا ان کی دل کو بھی درد ہوئے کہ پاکستان خراب ہو رہا ہے پاکستان لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ہی انہوں کے بائی ہیں ہمیں جانتے ہیں کہ ان کا بھی دل دکتا ہے لیکن یہ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بعض نوکری کی وجوہات کی وجہ سے کہ اگر کچھ ہو جائے تو نوکری کا مسئلہ وغیرہ ہو جائے گا تو یہ دل سے میں جانتا ہوں کہ آپ ہمارے بائی ہیں ہم وطن ہیں آپ کا دل بھی دکتا ہے آپ کی جو پاکستان کی حالات ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ کا دل بھی دکتا ہے اور ہم جانتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کچھ کرنی سکتے ہیں آپ جو سوچتے ہیں اور نہ ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آپ نے جو ہمارے مطالبات ہیں یہ کچھ کر سکتے ہیں ہم لوگ یہ مطالبات آپ کو دیں گے تو یہ مطالبات اگر آپ دیں بھی دیں زرداری کو تو زرداری پیوز کو کچھرے کے دبے میں ڈال دے گا تو ہمیں کیا اس میں فرق پڑے گا یہ دن کے آنے سے ہماری تو یہ پاکستان کے لوگ ہیں یہاں پر یہ پاکستانی لوگ ہیں یہ پاکستان ہے پاکستان یہ بدلے گا پاکستان کو یہ مظلوم کی صدا آواز بلند کرے گا انشاءاللہ تعالی یہ مظلوم کی ناد جو ہے مظلوم کی حمایت کے لئے ظالمین کے خلاف اٹھ کڑے گا انشاءاللہ یہ پاکستان کا مستقبل سوارے گا یہ پاکستان کو انشاءاللہ بہترین راہوں پر گامزن کرے گا یہ بیداری کی آواز ہے جو آج شروع ہوئی ہے یہ ایک بیداری یہ ان ماں کے لئے ان بہنوں کے لئے اور ان مظلومین کے لئے ایک حمایت ہے تو آج جو ہم اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں میں اپنے پاکستانی پائی جو ایم بی سی میں ہیں اپنے پاکستانی ہموطن ہمیں آپ سے اتنی زیادہ توقعات بھی نہیں ہے آپ ہمارے پائی ہیں آپ ہمارے پاس آئیں ہم اتنے دور سے ہو کر آئے ہیں ایک ایڈلیٹ سے پریسپنس سے آپ ہمارے پاس آئیں اگر نہیں آسکے تو ہم آپ کی پاس آئیں گے برحمت محمد برحمت محمد 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 دوستانہ پرادرانہ التضار کرتا ہوں کہ یا ہم آپ کی پاس آئے یا آپ ہمارے پاس آئے آپ ہمارے بائی ہیں یہ بیچ کے دیوارے کوئی معنی نہیں رکھتا تو ہم صرف مظلومین کی صدا کے لیے لبائے کہہ رہے ہیں تو یہ آپ اگر ہماری تحریک میں شامل ہوتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا تو یہ انشاءاللہ ہم آپ سے یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو پیٹیشن دیں اور ہم باپس چلے جائیں اس سے ہمارے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گی اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ کو بھی بتایا مجھے بھی بتایا اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم لوگوں نے جو لکھا ہے تو جو مسئلہ ہے وہ زرداری ہے جو مسئلہ ہے اس تحریکشمنٹ ہے جو پاکستان میں ہیں زرداری جو ایلیکٹڈ گورنمنٹ جو پاکستان میں کیا ہوتے ہیں کہ بھئی پہرے تو ریگنگ ہوتی یہ ایلیکشن میں اس کے بعد جو منتخب ہوتے ہیں لوگوں کے ووٹ سے وہ لوگوں کے سر کے اوپر اپنے چوتے ڈالتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں ہم لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور لوگوں کو پوچھتے تھے نہیں پیسے سارے کھا جاتے ہیں زرداری لوگ تو اصل جو ہے ہم لوگ زرداری جو جو گورمنٹ ہے جو پاکستان کی جو گورمنٹ ہے منتخب گورمنٹ ان کے خلاف ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آپ کے خیر مقدم کرتے ہیں آپ کے ہاتھ چھونتے ہیں آپ کے سر چھونتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہم آپ کے برادری چاہتے ہیں ہم آپ کی محبت چاہتے ہیں اور ہم آئے ہیں محبت کا پیغام لے کے رہا ہے آپ کی طرف تو انشاءاللہ یہ تحریک آغاز ہے ابھی پاکستان میں جو ہوا رہے ہیں آلات یہ قوم ہی درست کر سکتی ہے پاکستان کی حالات ہمیں درست کر سکتے ہیں پاکستان کی حالات ہمیں بدل سکتے ہیں اور اس کے لیے آواز جو اٹھئے ہیں یہ چھپ نہیں ہوگی اس کو کوئی چھپ نہیں کر سکتا اس کے پیچھے خدا وانے تعالی ہیں انشاءاللہ تعالی لبے کیا حسین لبے کیا مظلوم لبے کیا مظلوم لبے کیا مہدی لبے کیا مہدی تو یہ ہے کہ پاکستان ہم کو بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو سوانا چاہتے ہیں تو اصل میں یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو ظالمین ہیں ان کو وہاں سے نکالنا ہوگا کہ پاکستان آپ جو دن بدن خراب کر رہے ہیں ہماری بورکوں سے آتے ہیں ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں یہ تو یہی بیموکرسی یہ ہے کہ جو یہاں پر آئے اپنے اظہار بوجود کر رہے ہیں کہ آپ کو ان لوگ نہیں چاہتے ہیں آپ لوگ نکل جائیں پلیز زرداری گلانی جتنے پاکستان میں جو حکومت ہے ایک پیغام ہے ہماروں کا جو زرداری ہے جو گلانی ہے کچھ بھی نہیں ہے نکل جاؤ یہاں سے پلیز پاکستان کی گورڈنٹا یہاں سے نکل جاؤ اور بس کرو جتنا آپ نے ظلم کی ہے بس ہے اور کرنے کی مطلب آپ کی بہتری کریے زرداری آپ کی بہتری کریے بھی ہے آپ کی گلانی یا آپ کی بہتری کریے بھی ہے اور جتنے بھی پاکستان میں جو خرار پولٹیشن ہیں کلانی جو الیکشن سسٹم میں کلانی ہے یہ ظالمانے نظام ہے پاکستان میں کلانی آپ لوگ کلان نکل جاؤ یہاں سے نہیں چاہیے آپ کے آپ کے خان آپ کا جو سیملی آپ کا خانوم مولارا کلان نکل جاؤ کام نہیں کر سکتے ہو آپ آئے ہیں یہاں پر نوکر بن کے جو لوگوں کی پاک کرنے کے لیے آپ کام نہیں کر سکتے ہو نکل جاؤ یہ ہم لوگ آئے ہیں آپ کو اعتصاب کرنے کے لیے کہ آپ نہیں کر رہے ہیں کام ذہب لوگوں کو پتا ہے پاکستان کو پتا ہے آپ mvc کی سلاف کو پتا ہے یہاں کے لوگوں کو پتا ہے یہ کوئی چھپی گا چھپی گای بات نہیں ہے سب کو پتا ہے کی کام نہیں کر رہے ہیں جو کام نہیں کر رہے ہیں تو نکل جاؤ پلیز ہم لوگوں کیا ہے پلیز نکل جاؤ یہاں سے تو یہ پیغام ازہاری کیلئے اور یہ ہے کہ ہم لوگ چھپیں گے نہیں پوٹس جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی حضر کرم سے انشاءاللہ مظلوم کی صدا کیلئے اس کو نہ کوئی خرید سکتا ہے نہ جب دبا سکتا ہے صرف خوف خدا کر سکتا ہے نہ کوئی لانے دے سکتا ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو دوم دیں گے انشاءاللہ جتنے بھی تحریک میں لوگوں کو اضافہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہتری ہوگا اور یہ تحریک انشاءاللہ صرف اس کا مقصد ہے ایک مقصد ہے مظلومین کی حمایت پاکستان میں اور ظالمین کے خلاف جمع ظالمین کے خلاف ان نکالنا عباس ہے مظلومین کی صدا پر لبیق کھلائیں تو اس کے صدر ایک مقصد ہے کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہے سارے ایک عام شہری پاکستان میں خود کام کرتا ہوں کام مام چھوڑ کے آیا تو یہاں پر کوئی کسی کا کوئی پیٹ فارم نہیں ہے کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہے سب ایک عام شہری ہو کر دل دکتا ہے آپ چھوڑ میں دیکھتے ہیں فارم میں دیکھتے ہیں یہاں پر ہم لوگ جو آئے ہیں صدای مظلوم کو لبیق کرنے کے لئے آئے ہیں واقعا ایک بہت بڑا کام ہے جو اتنے لوگ آئے ہیں واقعا کہ یہ لوگ ایک جتنے بھی ان کی بارے میں کہا جائے شکر گزار کے حوز سگے واقعا جتنے بھی عام لوگ آئے ہیں واقعا میں اپنے دل سے کہتا ہوں کہ جو آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں واقعا کہ آپ لوگ واقعا ایک انسان ہے واقعا کی آپ کے اندر دل ہے واقعا کی اندر آپ کے اندر ایک انسانیت ہے جو مظلوم کی آواز پر لبے کہہ رہے ہیں واقعا واقعا یہ ایک بارے میں دیکھتے ہیں واقعا انشاءاللہ میں اپنے شہیدوں کا خون لکھسند کاتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کے ہر ایک شہید جو شہید ہوا ہے جو پارچ نام سے لے کر کوئٹا کھراچی جتنے بھی مظلوم ہیں ایک ایک شہید کا حساب ہوگا ایک ایک شہید کا حساب ہوگا ایک ایک ظالم سے حساب رہیں گے جوڑیں گے نہیں ہیں جوڑیں گے نہیں ہیں ایک ایک شہید کا حساب ہوگا ایسا نہیں ہے کہ چھے سو سے زیادہ آپ ہو قبرستان کوٹر میں بنا دوں قبرستان میں بنا دوں اور آپ چھو پیٹر میں ایک ایک شہید کا حساب لیں گے جو انسان فوضہ اور انسان کے لئے کرے ہوئے چھوڑیں گے نہیں ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک 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 شہید کا حساب رہے گا یہ درست در بناتا ہے یہ خوف بس بناتا ہے یہ خوف بس بناتا ہے ہمانے جمانہ سین کی مشانیہ ہمانے جمانہ سین کی مشانیہ ہمانے جمانہ سین کی قسمانیہ ہے ہماری ترسگا کربلا 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 ایسی محسن خواهر شیات بنائم شیات بنائم شیات بنائم شیات بنائم شیات بنائم شہید کی حیات ہے یہ دس کربلا کا ہے خوف بس خدا کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم التجاہ کرتے ہیں ہر پاکستانی سے جو دنیا کی ہر کونے میں ہیں ہر انسان سے جس کی دل میں انسان دڑکتا ہے جس کی دل میں ایک ضمیر ہے اس کو ہم فریاد کرتے ہیں کہ اٹھیں ظالمین کے خلاف اٹھیں مظلومین کی حمایت میں ہٹھیں اپنے کام کا چھوڑ کے جتنے بھی قربانی دے سکتے ہیں ان کی حمایت میں اٹھیں جتنا بھی ان کی ساتھ ہو سکتا ہے جتنا بھی ان سے ہو سکتا ہے وہ مظلومین کی حمایت میں اٹھیں چھپ نہیں بیٹھیں یہاں پر اگر چھپ بیٹھیں گے اپنے کام کا چھوڑ کے مظلوم رہیں گے ظالمین ظلم تر کریں گے ظالم اور ظلم کریں گے تو آپ اٹھیں جہاں بھی پاکستانی جہاں بھی انسان جہاں بھی مسلمان جہاں بھی ہیں ہماری آواز پر لبے کہیں ظالمین کے خلاف جہاں کریں اور مظلومین کی حمایت میں جدر بھی ہیں ان کی حمایت پر لبے کہیں ورمحمد وعالبیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم